کیا بہتر فرق جہنم میں جائیں گے حدیث میں آتا ہے کہ تہتر فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں محمد معیز خان بینگلور انڈیا سے بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں بہتر جہنمی ہے کلہم فی النار ایک جنتی ہے آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا یہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا تو یہ تو اہلِ باطل کی بھی عادت ہے یہ جو منکرینِ قرآن ہے نا یہ اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں حالکہ یہ منکرینِ حدیث جو ہیں منکرینِ حدیث پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے یہ حدیث کے منکر ہیں لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں اہلِ قرآن لیبل کتنا اچھا لگایا ہم قرآن کو مانتے ہیں حالکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا تو لیبل کافی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے تو کسی کو پرکھنے کا بہتری طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتا ہے اور صرف اوپر اوپر سے نہیں صحابہ کے فتاوہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا آپ دیکھیں اور پھر صحابہ میں خلفہ راشدین کی اہمیہ سب سے زیادہ ہے اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفہ الراشدین المہدیہین میری اور خلفہ راشدین کی سنت کا اتبا کرو تو اب نام کچھ بھی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریل بھی ہو چاہے اہلِ حدیث ہو چاہے شیعہ ہو چاہے کچھ بھی نام ہو ہمیں ناموں کو نہیں دیکھنا ہمیں کام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہدیث کو اور صحابہ کرام میں خاص طور پر خلفہ راشدین کے فتاوہ کو ان کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں تو تو ٹھیک ہے ہاں یہ ضرور ہے بعض زفعہ حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی موضوع کے متعلق دو مختلف روایات منقول ہوتی ہیں یا حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر فقہہ کو فالو کیا جائے گا عیمہ اربعہ کو فالو کیا جائے گا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی تو حدیث کو تو فالو کیا جائے گا لیکن حدیث کو ایک اپنی رائے کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے ایک مشتہدین کی رہنمائی میں فالو کرنا ہوتا ہے تو ہماری رائے یہ ہے کہ مشتہدین کی رہنمائی میں فالو کیا جائے اس سے آپ حدیث کے قریب زیادہ پہنچتے ہیں لیکن بارال جو بھی قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے اور صحابہ اکرام کو درست سمجھتا ہے ان کے فتاوہ کو حجہ سمجھتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے اور وہ انشاءاللہ جنتی ہے چاہے وہ کسی بھی لیول سے کام کر رہا